بات ہو رہی تھی بہت سارے جانوروں کی بیماریوں کی خاص طور پر تھنوں کی بیماریاں بہت ہی پریشان کرتی ہیں اور اگر تھنوں کی بیماریوں کا مکمل علاج ایک ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹیٹرا ڈیلٹا ٹیوب لنتی ہے ٹیٹرا ڈیلٹا ٹیوب یہ تھنوں کی بیماریوں کا مکمل علاج یہ کمپنی والے ان کے یہ مشہوری کر رہے ہیں اور متاثرہ تھن میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیوب ٹیٹرا ڈیلٹا کی چڑھا دیں تھن یقینی طور پر ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کر کے دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ کیا واقعی اس کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ سے میری گزارش یہ ہے سارے کسان بھائیوں سے بہنوں سے کہ اپنے چرند برند ان کا تو خیال رکھیں ان کا لیکن وہ بھی بے زبان ہیں ان کا خیال رکھیں ان کو جو بیماری ہوتی ہے اس کا بار وقت علاج کریں جس طرح آپ اپنی اولاد کی آپ ویکسینیشن کراتے ہیں یا حفاظتی ٹیکوں کا کورس کراتے ہیں اسی طرح یہ اپنے جانور جو رکھے ہوئے ہیں یا پرندے رکھے ہوئے ہیں مرگیاں رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکیں ان کو بھی بہت ضروری ہیں اگر آپ ان کی حفاظتی ٹیکیں ان کو لگائیں گے تو بہت ساری موزی امراض یا بیماریوں سے آپ ان کو محفوظ بنا سکیں گے یہ آپ کا بھی فائدہ ہے اور یہ مجموعی طور پر پورے ملک کا فائدہ ہے اور ہماری حکومت نے خاص طور پر ہمارے ملک میں ایک پروجیکٹ جو گوشت کی زیادہ پیداوار کے لیے ایک شروع کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ٹیکنیکل اور فائنینشل یعنی ٹیکنیکی اور مالی سپورٹ یا امداد وہ ہمارا ایک لائف سٹاک ڈیویلمنٹ بورڈ ہے وہ اس کا کرتا ہے آپ اخبارات پڑھتے رہا کریں اخبارات میں دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری معلومات وہاں سے ملیں گے اس کے علاوہ آپ ویکسینیشن خاص طور پر گلگوٹو کی موکھر کی اور چوڑے مار یا بلیک کوارٹر جس کو کہتے ہیں یہ ضرور کروائیں اس طرح بھیڑ بکریوں میں انٹرو ٹاکسیمیا اور انتھریکس ان دونوں کی اور اسی طرح موکھر اور وہ تو ہے یہ ان کی خاص طور پر یہ جب کروائیں گے نا تو یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور گندم کے لیے خاص طور پر پہلا پانی بوائی کے پچیس سے بائیس پچیس دن کے بعد وہ دیا جاتا ہے اور دوسرا پانی جب دیں گے وہ اسی پچاسی دن کے بعد تو یہ دونوں پانیوں میں خاص طور پر پہلا پانی دینے کے بعد تاروطر حالت میں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو ان کا تداروط کیا جاتا ہے ان کے لیے محکمہ ذرات کی سفارش کردہ زہروں کا استعمال کریں خاص طور پر چوڑے پتوں کے لیے ایری لان ایری لان کا سپریہ کریں یا پھر نکیلے پتوں کی جو خاص طور پر دنبی سٹی یا جنگلی جائی یہ دوسرے پانی کے بعد یہ خاصی نمائیں ہو جاتی ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں اس کے لیے آپ بیکٹریل ایم بیکٹریل ایم اس کا سپریہ کریں یا محکمہ ذرات کی اور بہت ساری حدویات جو وہ رکمنٹ کرتے ہیں اپنے تحقیقات کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں انہی کے تجربات اور اور ان کے جو ایکسپریمنٹس ہیں ان کا جو تحقیق ہے اس کی روشنی میں وہ جو بھی آپ کو رکمنٹ کریں گے یا سفارش کریں گے ان پہ آپ عمل درامت کر کے آپ اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں خاص طور پر جڑی بوٹنیاں یہ کندازے کے مطابق بیالیس فیصد تک یہ پیداوار میں کمی کر سکتی ہیں تو کیوں نہ ہو ہم بروقت ان کا جڑی بوٹنیاں کا تدارک کریں اور اپنی پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اب اسی کے ساتھ کسان ہیلپ لائن کا وقت ختم ہوگا چاہتا ہے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زیادہ اپنی پوری پرڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہے ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں لاہور سٹوڈیو جناب رانا زہیر صاحب کے پاس